اسلام علیکم ناظرین اس میں مختلف اجیومنٹس بھی ہیں مختلف چیلنجز بھی ہیں مختلف قسم کا کریٹسیزم بھی ہے اور مختلف اوقات میں ایسی باتیں سامنے آتی رہتی ہیں جس کی بیس پر حکومت کبھی اگر میں کہوں کہ کبھی خوشی کبھی غم کاسا منظر ہمیں لگتا ہے کبھی اپریشیٹ کیا جاتا ہے اور کبھی گورنمنٹ کو تنخیط کا نشانہ بنایا جاتا ہے مختلف حکومتوں کے اندر جمہوریت کے اندر خاص طور پر یہ عمل جاری رہتا ہے اس وقت حکومت جس فیس سے گزر رہی ہے اس میں چند بڑے اہم اعلانات جو حکومت اپنے پولٹیکل منیفیسٹوں کے بیش میں کرتی چلی آئی ہے ان کو ان وعدوں کو نبھانے کا وقت ہے اور حکومت کے لیے بڑا لازمی ہو گیا ہے جب پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ ایک بہت سخت اپوزیشن جماعت کے طور پر سامنے آتی رہی ہے ماضی کے اندر اور اب کے بار آ سکتی ہے اپنی نئی لیڈرشپ کے ساتھ وہ بھی ابھی کچھ پر توڑ رہی ہے اعتجاج کسی پولٹیکس ہمیں نظر آنا شروع ہو گئی ہے دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب اعتصاب کا عمل شروع ہوا ہے تو یہ اعتصاب کا عمل ایک کاری ضرب ثابت ہو رہا ہے مجموعی طور پر اس پولٹیکل کنسنسس کے لیے جس کو ہم ماضی میں ایک ضروری حصہ سمجھتے رہے ہیں کسی بھی سیاسی حکومت کے چلنے کے لیے موجودہ حکومت خاص طور پر وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب جو کہ سمبل ہے تبدیلی کا جنہوں نے تبدیلی کے نام پر ووٹ لیے ہیں عوام سے وہ مسلسل یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ کوئی بھی عمل کر لیا جائے ہم اعتصاب کی عمل سے پیچھے نہیں ہٹیں گے دوسری جانب پولٹیکل فورسز جو اپوزیشن جمعاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پولٹیکل انجنئرنگ ہو رہی ہے اعتصاب کے نام پر یہ اعتصاب نہیں ہے اس سارے سنیریوں کے اندر حکومت نے کچھ پوزیٹیو سٹیپس ایسے لیے ہیں ٹوورز عوام جس میں ان کو لگتا ہے کہ اس کے بعد اب شاید ان کا عوام کے اندر گراف بہتری کی جانب جا سکتا ہے کچھ سخت فیصلے کرنے کے بعد یہ سارا جو بیک گراؤنڈ میں بتا رہا ہوں یہ اب سے ٹن دن پہلے پرائیم نیسٹر نے ایک پرگرام لانچ کیا جو کہ کہنا چاہیے کہ اس حکومت کا پرائیم ایک انیشیٹیو ہے وہ ہے پاورٹی الیوییشن پرگرام جس کی اوپر گورنمنٹ بہت عرصے سے کام کرتی رہی ڈاکٹر سانیہ نشتر نے ایک ڈاکیمنٹ تیار کیا پرائیم نیسٹر نے آلموس 90 منٹ کی ایک سپیچ ڈیلیور کیا عوام کے سامنے میڈیا کی اوپر اور وہاں پہ موجود حاضرین کے سامنے جس میں انہوں نے مختلف ایسے ایشوز اٹھائے جو کہ ایک عام آدمی سے متعلق ہیں اس میں مجھے کوئی دو رائے نہیں ہیں مہزاتی طور پر وہاں پہ موجود تھا ہم نے اس کو کور کیا پرائیم نیسٹر نے بہت کی ایشوز اٹھائے ایک عام آدمی کی بات ہوتی ہے ایک مزدور کی غریب کی بات ہوتی ہے ضرورت مند کی بات ہوتی ہے جس کی شاید اس سے پہلے اتنا فوکسٹ وے میں ترجمانی نہیں کی گئی یہ پہلی مثال ہم نے اگر کہیں کہ دیکھی ہے تو غلط نہیں ہوگا لیکن دوسری جانب اس کے اندر بہت سے چیلنجز بھی موجود ہیں کل پرائیم نیسٹر کراچی گئے تھے وہاں پہ انہوں نے ایک سو باسٹ ارب روپے کے پیکجز کا وہاں پہ بھی اعلان کیا دوسری جانب انتظامی امور کی اوپر کچھ پروجیکٹس ہیں پاکستان تحریک انصاف کے انپشاور بیا آر بی ٹی جو ریپیڈ بس ٹرانزٹ ہے اس کی اوپر بڑے سیریع سوالات ہیں انتظامی امور پہ ان چیلنجز سے نبر دازمار کس طریقے سے ہوگی پی ٹی آئے اور جو پاورٹی الیوییشن پرگرام ہے جس کے تحت پرائیم نیسٹر کہتے ہیں کہ ایک جہاد ہے میرے ساتھ مل کے کریں کیا اس بیروکریسی اس سسٹم کے تحت جو کہ اب تک کچھ بہت بڑے انیشیٹیوز لے نہیں پائے اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد یہ پاسٹیبل ہوگا ان تمام چیلنجز پر بھی بات کریں گے اور پاکستان کے سیاسی معاملات کی اوپر بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں گے ان کے رائے کے ذریعے سر فارمل ویلکم بہت شکریہ آپ ترشیف لائے ڈاکٹر شاہدہ وزارت ہمالے ساتھ کراچی سٹوڈیوز سے موجود ہیں پڑھاتی بھی ہیں اسی سبجٹ کو معیشت کے حوالے سے آرٹیکلز بھی انہوں نے لکھیں بکس بھی انہوں نے لکھی ہیں بہت بڑا تجربہ ہے ان کا اور اسی سے ہم ان کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے عظیم صاحب نے آپ سے شروع کر لیتا ہوں مطمئن ہے آپ اب تک کی جو پرفارمنس ہے تحریکن صاحب کی نمبر وان نمبر ٹو یہ جو غربت مقاؤ پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے نام کے لحاظ سے حیرت کے لحاظ سے کچھ مختلف ضرور ہے لیکن اس قسم کے تخیلات پہلے بھی سامنے آتے رہے ہیں اس قسم کی کوششیں پہلے بھی ہمارے چیف اگزیکٹیف کرتے رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے میں بھی تھوڑا سا سٹرکچر مختلف ہوگا ریزرٹس بھی مختلف دیکھتے ہیں آپ اس کے آنے والے وقت میں بہت شکریہ اگر میں آپ کو کسی مندم بوسیدہ پرانی کرتیوی عمارت پہ جا کے کھڑا کر دوں اور آپ سے پوچھوں کہ بتائیے اس کی چھتیں مضبوط ہیں کہ نہیں ہیں تو یقیناً آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ محل بہت شاندار تازہ تازہ ابھی بنا ہے اور اس کی پائے دائری کا لیے آئیسو نائن ساؤنڈ سرٹسکیٹ بھی مل چکا آپ ایسا نہیں کہیں پاکستان کی معیشت کچھ ہی ایک دن میں خراب نہیں ہوں پاکستان کی معیشت سال ہا سال سے خراب ہے پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے کبھی سیاسی طور پر فیصلے نہیں کیے گے ہمیشہ ہم چور رافتہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ہمیشہ شارڈ سیٹ کی طرف جاتے ہیں اور ہم نے اس بات کو کبھی محسوس نہیں کیا کہ پاکستان کے عوام اور حکومت اور پاکستان کی ریاست کے دمیان ایک عمرانی معاہدہ دسخت ہوا ہوا ہے اس معاہدے کو دستور پاکستان کہا جاتا ہے اس دستور کے تحت اس کی دفعہ نو یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو زندگی کا حق دیا جائے گا اگر مجھے خوراک نہ ملے مجھے رہائش نہ ملے مجھے کھانا نہ ملے مجھے تعلیم نہ ملے مجھے صحت نہ ملے تو میں زندہ نہیں رہ سکتا گویا مجھے ڈپرائیس کیا جا رہا ہے میرے بیسک پنڈمنٹل رائٹس سے ان چیزوں کو پورا نہ کر کے اور یہ آج تہی ہوا یہ 1973 میں کانسٹیوشن بنا اس سے پہلے بھی جو کانسٹیوشن تھے ان میں بھی اس طرح کی چیزیں موجود تھی 62 میں بھی تھی اور 56 پالے میں بھی تھی اور اس سے پہلے سے 1935 کا ایک جتا اس کا تحت پاکستان میں تین دفعہ کوشش کی گئی کہ یہاں جاگیرداری نظام کو توڑ دیا گیا ہے اور جو ذریعہ اصلاحات کی گئیں تینوں کی تینوں نامکمل اور غلط ہوئیں وہ آپ نے ٹھیک نتیجے پہ نہیں پہنچ سکی نتیجہ پر پاکستان کے اندر بڑی جاگیر بھی موجود ہے اور بڑی جاگیرداران دینیت بھی موجود ہے پاکستان کے سنتکار کو نفرت سے دیکھا جاتا تھا ستر کی دہائی میں خاص طور پر وہ جو ساتھ کی دہائی میں ترقی ہوئی تھی اس کا ستر کی دہائی میں نیشنلائز کر کے اور سنتکاروں کو زلیل اور رسوہ کر کے ہم نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ترکی رکھ دیا پھر ہم بیرونی کرزوہ کے چکر میں چلے گئے اور ہم نے اسے آج تک نہیں دیکھل سکے آج جی صورت حال ہے جس طرح میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ ایک منہ دن بلڈنگ میں میں آپ کو کھڑا کروں اور آپ سے پوچھوں کہ ایسی شاندار ہے تو یقیناً شاندار نہیں ہے شاندار کرنے کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا وہ دوسرے سیگمنٹ میں ہم اس پر بات کروں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایک تاریخ ہے اور اس کے لیے اب تک جتنا کچھ کیا گیا ہے خاص طور پر سٹنگ گورنمنٹ کے سیٹ اپ کے اندر میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا تو مہینہ ہی ساتھ ہے سات مہینوں میں یہ کیا کر سکتے ہیں تو پھر اس کا نظام بھی سات مہینے میں کچھ نہیں ہونے دیتا ہے پوائنٹ ٹیکن جب بھی آپ گراؤنٹ کے اندر اترتے ہیں آپ ریزلٹس کو پیڈک نہیں کرتے لیٹس ٹیک دیکھ ایکزامپل افرکیٹ بات آپ اپنی ٹیم ضرور دیکھتا کہ what team I'm going to play with کون میرا اکاونٹ اوپن کرے گا اوپنرس کیسے ہیں پھر آپ دوسری ٹیم کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں میں کہاں سٹینڈ کر رہا ہوں یہاں پہ playing 11 is government اور اپننٹ ماشی مسائل ہیں مہنگائی ہیں انفلیشن ہیں ڈالر پائسز ہیں ایکنومک کنڈیشن ہے آپ جس playing 11 کے ساتھ اترے ہیں جس سٹیٹیجی کے ساتھ اترے ہیں being an economist being a person having a financial background آپ اس سٹیٹیجی سے مطمئن ہیں do you give the full marks to it I don't کیونکہ جو نیت ہے وہ بہت اچھی ہے جو کوشش کی جاری ہے وہ بھی شاید بہت اچھی ہے پر جس طریقے سے کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے جی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ good planning with good execution تب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا planning آپ کے اچھی ہوگی execution خراب ہوگی مسئلے پھر آئیں گے لیکن پھر کچھ بہتر ہوگا plan اگر خراب ہو execution بہت اچھا ہو تو اچھے results نہیں آسکتے planning خراب ہو execution بھی اگر خراب ہو تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے results اچھی ہیں اور اگر آگے لوگوں اوپر سے اللہ میں کی کوئی مہربانی تھی تو ہوئے پاکستان کے اس وقت مسئلہ میں بالکل واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں 80 فیصد ہم نے خود اپنے بنائے ہوئے ٹھیک ہے جی اور میں عظیم صاحب سے بالکل متفق ہوں اس بات پہ کہ یہ آج یا کل مسئلے نہیں ہوئے یہ پچھلے بہت عرصے سے پک رہے ہیں ٹھیک ہے جی for example ایک مثال لے لیں exports میں کتنے فورمز پہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارا exports 60 billion minimum ہونے چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کی calculation میرے پاس ہے اور اس میں more than 40 billion کے deficit پہ جا ہے جی بالکل اس کی وجہ کیا ہے تب سے سلائیڈ شروع ہے یہ تقریبا ساتھ آٹھ نو سال پرانی بات ہے تب سے وہ پیک کر رہا تھا پھر گرنے شروع exports پروائی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور کیا کرتے انٹرس ریٹ اوپر کرتے ہیں آج ہیں جی پیزنٹ میں سٹیٹ میں کہ پاکستان نے جس طریقے سے ریٹ بڑھائیں ہیں میری تو میری اکانومکس ختم ہو گئی ہے ٹھیک بالکل میری اکانومکس اطافہ کیا ہے جی 10.75% پر آکے کھڑے ہو گئے بھی کس لئے تھوڑا comparison تو رکھتے ہیں ہمارے ساتھ بہین صاحب because you have this financial background کیا comparison ہے ہم کہاں لیکن پہاں پہ کر رہے ہیں اس وقت جس کی آم آدمی کو شاید پتا نہیں ہے لیکن implications تو ہیں اس کی اچھے جی انٹرس ریٹ کی جواب بات کر جی بالکل دیکھیں 5.75 تھا جنری 2017 میں ٹھیک ہے جی 2018 کے آخر میں 10% پہ آ چکے تھے ٹھیک ہے جی اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے ہم کیا اچھیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ہم نے IMF کے بھی کوئی بات کو ماننا ہے جو میں نے میں فرنکلی کہتا ہوں کہ IMF سے دور بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک ہم اپنا مسئلہ حل نہیں کرتے ہاں یہ ضرور ہے کہ IMF کے ساتھ NDB ہے AIIB ہے آپ کے پاس ADB ہے آپ کو بہت سارے options ہیں ٹھیک ہے جی ہم ایک چیز کو اس پہ ہم پھنس نہ جائیں ٹھیک ہے ہم نے اپنا کام نکلوانا ہے اور آگے چلنا ہے IMF کے اگر ہم شرط بھی ماننے تو کس بنیاد پر مان رہے ہیں کہ دیکھیں ایکنومکس کا بہت سمپل سا پرنسپل ہے اگر آپ انٹرس ٹیٹ بڑھاتے ہیں تو آپ کا جو ریل انٹرس ٹیٹ ہے وہ ملکہ بڑھ جاتا ہے جب وہ بڑھ جاتا ہے تو آپ دنیا اب غور سے سننے کی ضرورت ہے اس چیز پر کہ آپ دنیا میں زیادہ اٹریکٹیو ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے لوگ روپے خریدیں گے بیچیں گے نہیں اور ساتھ ہم نے روپے گرا دیا ٹھیک یعنی کہ ہم نے دونوں کام سٹیرلائز کر دیئے ایک دوسرے کو کینسل آؤٹ کرتے ہم جا رہے ہیں اور ریٹ بڑھاتے جا رہے ہیں کرتے جا کیوں رہے ہیں what's the reason I don't know پلاننگ نہیں دیا پالیسی نہیں میرے شکل میں کنفیجن ہے ایس اپوزیشن سے اس کی ثبوت میں مختصر بات کرتا ہوں ثبوت بھی آپ کو دیتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنا فارن ایکسچینج ریٹ کو تھوڑا سا ایجسٹ کرنا تھا جو آٹ ایفیشل ہی ہم نے ایک سو تین ایک سو پانچ رپے پر رکھا ہوتا پانچ سال کے لیے ٹھیک ہے چلنے اس کو آپ نے ایجسٹ کرنا ہے تو اگر اس کو ایجسٹ کر دیا ایک سو بیالیس رپے پر اگر ہم لے آئیں ایکسپورٹس کتنی بڑی ہیں چیک کم ہو گئی there you go so کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پلاننگ اگر اچھی ہوگی ایکسیکیوشن کا بھی کی بھی ذرا بہت تو ریزلٹ اچھا ہوں گی پلاننگ اچھی ہوگی ڈاکٹر شاہدہ بزارت آپ کی طرف آتے ہیں ایک تو آپ فاہیم صاحب کی اور عظیم صاحب کی باتوں سے کس طرح تک متفق ہیں عظیم صاحب نے خیر تھوڑا پولیٹیکل سنیریوں میں ہمیں ایکسپین کیا کہ کس طرح کی ہسٹری کے ساتھ ہم گزرے ہیں and then فاہیم talked about the financial facts جو ہمارے ہیں اس وقت and he also said that we lack planning ایک تو کس طرح آپ اس سے متفق ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو ٹیکس نیٹ ہمیں امید تھی کہ اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد یہ بڑھے گا ایک تو ہم کش moral support expect کر رہے کہ پاکستانی زیادہ they'll come forward and عمران خان صاحب used to say is that people don't trust the leadership and now they have a trustworthy leadership and obviously اس کا ایک impact ہمیں لگتا تھا کہ آئے گا نہیں آرہا negative میں ہو رہے ہیں معاملات خاص طور پر جب when we talk about the text targets کیسے forceی کریں آپ اس ساری situation دیکھیں جب یہ تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی تو یہ اس نعرے پہ آئی تھی کہ یہ تبدیلی لے کے آئیں گے اور مجھے نہیں کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے معیشت کے میدان میں آپ دیکھیں کہ وہی جسی پیٹی پالیسیز جو ہم تین دہائیوں سے لاغو کیے رہے ہیں آئی ایم ایف سے پیسے مانگنا پھر آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ اب آپ لینڈنگ ریٹ مطلب پہلے devaluation کر دیں روپے کی قدر کو کم کرنا پھر اس سے جب مہنگائی ہوگی تو لینڈنگ ریٹ بڑھانا میں نے یہ پیڈکٹ کر دیا تھا کہ دیکھیں اس طرح تو معیشت بکل تباہ ہو جائے گی اور وہی ہو رہا ہے گورنمنٹ نے پہلے پیف کالیفائی کر لیا آئی ایم ایس کا پاس نہیں گئے پہلے آئی ایم ایس کی کنڈیشنالٹیز کو پورا کر دیا پھر آئیسہ آئیسہ رگر رگر کے آئی ایم ایس کے پاس بھی جا رہے ہیں اور اب یہ جو مطلب یہ پالیسیز جو ہیں یہ پچھلے تیر دہائیوں سے استعمال ہو رہی ہیں ڈی ویلیویشن بہت دفعہ ہو چکا ہے اس نے کوئی بھی ہماری ایکسپورٹس کو بڑھانے میں کوئی بھی کچھ رول نہیں ادا کیا ڈی ویلیویشن میں اور آپ دیکھئے کہ لنڈنگ ریٹ بڑھائے اس سے کتنی نہنگائی ہو رہی ہے ڈی ویلیویشن سے کتنی نہنگائی ہو رہی ہے اب یہ جو گورنمنٹ یہ جو لائی ہے تھوڑے سے غربت ہٹاؤ یہ بھی ایکچلی آئی ایم ایس کے اوورال پروگرامز جن ملکوں میں ہوتے ہیں ان میں بے انتہا غربت ہوتی ہے تو اس لئے پھر غریبوں کا تھوڑا سا ان کو لالی پاپس دینے کے لئے اس کو ان کے پروگرامز کیے جاتے ہیں ان کے غربت کے لئے غریبوں کے لئے فود سٹیمز دے رہے ہیں اور ان کو پناہ گاہیں دے رہے ہیں لیکن دوکس ایبا ٹھیک ہے ایس کے لئے اپنی اپنے ہاری اپنی 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 دیوکس ایبا سٹیوی لیکن میں آپ سے سوال دوکس ایبا یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لو پاکستان کا برین ہے پاکستان کی اپنی میکرز ہیں ماشا اللہ ویڈی بلیس اپنی پیپل کیو کریں کیا جو ہم کہیں کہ ڈائریکشن کی ایشیوز ہے فہیم صاحب سے کنپیوجن ہے کریں کیا ٹھیک ہے مسائل بھی اتنے بڑے ہیں اب کیسے اس بھور سے نکلیں کیسے دیکھئے بات یہ ہے کہ اگر آپ اس بھور سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کو آئی ایم ایس کے پاس بلکل نہیں جانا چاہیے اس لیے کیونکہ ہم نے آئی ایم ایس کے پاس جا کے ہم نے نبوے کی دہائی میں اپنی معیشت کو بلکل تباہ کر لیا تھا میں نے اس کے بارے میں کئی دفعہ سیب مدوے کیا لیکن آپ مجھے یہاں پہ ہمارے دیکھنے والوں کو جائیں انفیشن بھی نہ بڑے آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں ایکسپورٹس بھی بڑھ جائیں آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں ریزاروز بھی بڑھ جائیں آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں غریب کو فائدہ بھی ہو جائے دوسری جانب ہمارے پاس domestic production کتنی ہے ہماری local manufacturing industries کتنی چل رہی ہے ہماری بیجھنی کتنی سستی ہے these are the effects that we all know تو ادھر بھی نہ جائیں یہ بھی نہ کریں دو یو تنک یہ سلوشن ہے ہماری ایکنومک کنڈیشن کے اندر دیکھیں ادھر جانے سے آئیم ایس کے پاس جانے سے آپ کے مسئلے حل نہیں ہوتے اور گنبیر ہو جاتے ہیں آپ کے پاس پاکستان ایک بہت قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ ہمیں آئیم ایس کے پاس جانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے پاکستان کی مثال بلکل ایک ایسے امیر دولت منت آدمی کی ہے جو بہت جس کے پاس دولت ہے اور وہ اپنی دولت سب کو مفت میں بات دیتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے اب میں کیا کروں پھر وہ بھی بانے نہیں کریں اگر آپ اس کو کہیں گے کہ ذہنی طور پر دیکھیں ہمارے پاس بہت ریسورسز ہیں ہم اپنے ریسورسز کو مفت میں دے دیتے ہیں سب کو مثال کے طور پر ہمارے پاس نیٹو کو ہم نے فضائی اور زمینی راستے دیئے ہوئے مفت میں بلکل اور ملک جو ہیں وہ اپنے جو وسائل دیتے ہیں مہیہ کرتے ہیں اس کے بدلے پیسے لیتے ہیں ہم نے مفت میں دیئے ہوئے کچھ دنوں کے لئے ہم نے سلالہ بھراتے ہوئے ہیں تو ہم نے اپنے میں ذرا بول لوں مجھے کہنے نہیں دیتے ہیں آپ سوال پوچھ رہے ہیں تو جواب بھی دیتے ہیں ہم نے کچھ دن کے لئے سلالہ کے وجہ سے روک دیئے تھے تو آزربائی جان نے اور کسی اور چھوٹے سے ایک چنٹرل ایشن ملک نے کروڑوں ڈالرز کما لیے راہ داری کے ذریعے ہم نے یہ مفت میں دیئے ہوئے ہیں پھر ہمارے پاس بہت بڑی بڑی زخائر ہیں مثال کے طور پر نگر پارکر میں ہمارے پاس بہت چکنی متی کا بہت اچھا زخیرہ ہے میں نے سنا ہے کہ ہم نے گوست ملک کو سو سال کے لئے زیرو روائلٹی پیس کو دے دیا ہے پھر ہم نے نیسلے کو پھر ہم نے نیسلے کو پانی بھی مفت میں دے دیا ہے یہ بات ہمیں معلوم ہے we have the minerals, we have the location, we have the strategic value but ایک تو یہ کہ نیٹو والا تو خید میرے خیال میں فرانہ option ہو گیا ہم آگے سوچنا چاہیے number one number two جو minerals کی ہم بات کریں یہ بھی ایک long term چیز ہے آپ کے پاس اگر gas ہے تو نکالنے کے لئے بھی پیسہ چاہیے کوئی consortiums چاہیے کوئی business partners چاہیے میرے خیال میں اس ground پہ تو ہم اب تک ٹھیک کھیل لیں ہیں ہمارے پاس investors آنا شروع ہو گئے ہیں and it's a long term thing لیکن domestically کہیں پہ ہمیں loop holes نظر آتے ہیں کہ ہم یہ چیز immediately کر سکتے تھے جو ہم نے نہیں کی جیسے کہ ساگدار صاحب ہمارے جو سابق وزیر خزانہ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے کیوں control نہیں چاہے dollar prices کو آپ 2017 کی policies کے مطابق اس کو واپس لے کے آئیں پھر آپ اپنی strategies کیوں leak کریں کہ ہم up to this level dollar کو لے کر جائیں گے جس کے بعد government کی position کو باقی حکومتیں determine کریں کہ یہ حکومت تو اس جانب جاری ہے economy اس طرف جاری ہے یہ آپ نہ کریں اگر میرے پاس ایک trillion dollar reserve میں ہو تو میں ڈالر کو تین روپے پیلا سکتا ہوں اور اگر میرے پاس ادھار کے پیسوں سے foreign exchange موجود ہو تو ڈالر میری حد سے باہر ہے پھر مجھے ڈالر کے رحم و کرم پر رہنا ہوگا اگر میرے پاس قرض دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور میں عادی ہوں مہنوشی کا تو پھر میں مہنوشی کے لیے کیا کروں گا یا ٹکرے ماروں گا یا میں کسی سے بھیک مانگوں گا یا میں اس کو چھوڑ دوں گا اگر میں چھوڑ دوں مہنوشی تو شاید میں سنبھل جاؤں اور اگر میں ٹکرے مارتا پھر ہوں تو پھر غالب کے بقول مفت کی پیسے تھے تو وہ بات جو اپنی جگہ پر موجود رہے گی گزارش یہ ہے کہ یہ درست ہے کہ پاکستان کے پاس بیشمار مادنیات ہیں سونا ہے تانبہ ہے گیس ہے تیل ہے جانے کیا کیا ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سٹیٹ ٹی وی پہ بیٹھ کے بولی بھی نہیں جا سکتی جو ہمارا بہت بڑا ایسٹ ہے لیکن ان سب کے لیے آپ کی سٹریٹیجک پوزیشن جو ہے اس کو بھی ذہن میں رکھ لی دیئے یہ دیکھ لی دیئے کہ آپ کے دائیں بائیں آپ کے ساتھ کیا ایکٹیوٹی ہو رہی ہے آپ کو دیفینس پہ کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے آپ کو اپنے ملک کے معاملات آپ کو اپنے ملک کے معاملات سنبھالنے کے لیے اب صوبوں کے آپ رحم و کرم پر چلے گئے ہیں وہ لوگ جو اٹھاروی ترمیم کا قصیدہ گاتے ہیں وہ مجھے یہ بتا دیں کہ کمزور وفاق کے ساتھ ایک ایسی سٹیٹ کس طرح چل سکتی ہے دوسرا معاملہ یہ کہ آئیم ایپ کے پاس جانا ہی ہے نہ جانا یہ سیسا تو حکومت نے کرنا ہے لیکن پوری دنیا چیخ چیخ کے یہ کہہ رہی ہے پاکستان کے فاربر فائننس سیکرٹریز بھی یہ روز ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جتنی جلدی چلے جائیں جتنی جلدی آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ دنیا اس کو تشفیش ہے آپ کے معاملات پر اور جب آپ آئیم ایف کے پاس جائیں گے تو دنیا کوئی اس بات کی تسلیح ہوگی کہ چیزیں محفوظ ہاتھوں میں ہیں اور ٹھیک طرف چلیں گی دوسری طرف گزاریش یہ ہے کہ جب آپ جمعوت کو توڑنا چاہتے ہیں تو جمعوت کو توڑنے کے لیے آپ کو دبل قوت چاہیے ہوتی ہے اس فلو میں تو آپ بیہ جاتے ہیں لیکن آپ جب اس فلو کے خلاف چلتے ہیں تو پھر چیزیں اور طرح سے دیکھنے ہوگی جو فائن صاحب نے بات کی کہ کنفیوزن ہے لیک افکاریش مجھے کنفیوزن نہیں ہے گورنمنٹ کو پتا ہے آپ اگری نہیں کرتے اس بات کنفیوزن مجھے کنفیوزن نہیں نظر آتا میں جانتا ہوں حسد عمر کو جاتی طور پر مجھے کوئی کنفیوزن ان کی گفتگو میں میں ہمات کو بھی جانتا ہوں مجھے کوئی کنفیوزن نظر نہیں آتا مجھے بالکل کلیریٹی نظر آتی ہے ان کو پتا ہے سیچویشن بہت خراب ہے ان کو یہ پتا ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے پاکستان کی کسی حکومت سے کبھی پلٹیکلی اتنے سخت فیصلے نہیں کیے ایکنومکس کے حوالے سے جو وہ کرنے جا رہے ہیں جو وہ کر چکے ہیں جن پر وہ ایمپلیمنٹ کریں گے اور اس کے نتیجے میں جو کچھ بھی ہوگا اس کو تو انہوں نے برداشت کرنا ہے پلٹیکلی نتیجے بن کیا ہوگا جب تک ہم کینسر کا علاج نہیں کریں گے ہم مریض کو صحت کیاپ نہیں کر سکتے ہم تک کینسر زیادہ مریشت کے ساتھ زندہ ہیں اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں ایک اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے لیکن ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا دے کہ جو بھی راستہ ہے اس کی بات کر دیتا بات کر دیتا ہوں آپ کو بات مزاری کی یہ ہے کہ بجلی مہنگی ہو گیس مہنگی ہو تیل مہنگا ہو منفیکشنگ مہنگی ہوگی تو منفیکشنگ مہنگی ہوگی آپ دنیا میں کہیں کمپیٹ نہیں کر سکتے جب آپ کمپیٹ کر سکتے تھے تو کر لیتے تھے پھر دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنی کوالیٹی جو ہے اس کو کمپرمائز کر جاتے ہیں بنگلہ دیش کیونی کرتا اپنی کوالیٹی وہاں تو کارٹن پیدا تو ہمارے ہاں تو یہ معاملہ اپنی جگہ پر موجود ہیں ہم انٹر بھی ڈال کے بھیج دیتے تھے تو ہمارے ہاں وہ چیک اینڈ بیلنسز اور ہوتا کیا تھا ہوتا یہ تھا کہ ایک ریبیٹ بلنا ہوتا تھا اس ریبیٹ کو لینے کے لیے آپ کا سیاسی حماج کی ضرورت ہوتی تھی اور آپ کو اپنے ملک کو چلانے کے لیے ان لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی جو یہ کام کرتے تھے ایک ملی بھکت کے ساتھ اس ملک کی اکانومی تو تباہ بے بات کر دیا گیا اگر کارمسٹر کھڑا ہو گئی ہے کہ مجھے ایس بی آر کو ریسٹرکچر کرنا پڑے گا ایس بی آر ٹھیک کام نہیں کرتا تو میں کس کی تعریف کروں اور کیوں کروں کیا چیز ہے ایسی جس پہ میں تعریف کروں تو پھر ایک انویسٹر تو سوچے گا کچھ بجبوریاں ہوتی ہیں ان لوگوں کی جو سیاسی ہوتے ہیں ان کی ایک بجبوری ہوتی ہے وہ اپنی زبان سے کچھ چیزیں نہیں کہہ سکتے ہوتے وہ نہیں کہنا چاہتے ہیں ان کو نہیں کہنی چاہیے اس کے نتیجے میں ایک کیا سیادہ ہوتا ہے ذرا مجھے یہ بتا دے میں خود سوال کر رہا ہوں حکومت ہے کہ ایک ٹیکنو کریٹ کو سٹیٹ بینک کا پریزیڈنٹ ہونا چاہیے آپ نے ایک سیول سربینٹ کو وہاں بٹھایا ہوگا ہے اور وہ تو پلیٹیکل پوائنٹی سے معصوف ان کی کیا ضرورت ہے وہاں پھارے کریں ان کو وہاں کسی چخص کو بٹھائیں جو بینکنگ کو جانتا ہو جو مائلے ہوتا 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 ہے اس پرگرام کا سٹرکچر فاہیم آپ نے ریت کیا ہوگا ایک تو یہ کہ سٹرکچر سے آپ کے سطح تک مطمئن ہے جو اس کی بیسک ڈاکیمنٹ ہے عمران خان صاحب نے اس پیچ کے اندر یہ کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ ہمیں امپلیمنٹیشن کے اندر بہت سارے مسائل آئیں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم سب لوگ مل کر اس جو نئی ایک منسٹری بنائی جا رہی ہے اس کو ہم سپورٹ کریں اور تمام جو منسٹری سے کوارڈینیٹڈ ایک ایفٹ کریں کس طرح تک پاسیبل ہے یہ کر پانا کیونکہ ماضی کی میں نے اگزامپل دی آپ کو کہ ماضی میں شارٹ کٹس تو بہت اپنائے گئے بے نظیر انکم سپورٹ was a شارٹ کٹ لوگوں کو ہش کرنے کے لئے آپ نے 85 عرب روپے آپ 1000,000, 2000 کر کے ڈسٹیبیوٹ کر دیں میبھی اس سے کسی کا کچھ بن جاتا ہو لیکن ایکانومی کا کچھ نہیں بنا اس سے ایکانومی نے الٹا بیگرز پیدا کیا ایکانومی نے لوگوں کو سیلف ریلائنس کی طرف ایکانومی نہیں لے کے گئی جو انگران خان صاحب کا موڈل اس پر فرق ہے چاہے it's about مرگیاں it's about بکریاں انہوں نے کہا لیکن آپ لوگوں کو سیلف ڈیپینڈنس دیں موڈل سے مطمئن ہے آپ اس بیسک سے میخواہ جو کوشش ہے اس سے میں مطمئن ہوں لیکن اس میں ایک بہت بڑا ایک الیمنٹ ہے جو کم از کم مجھے نظر نہیں آیا پھر سے پڑھنا پڑے گا وہ ہے ایکانومی ایکٹیوٹی ٹھیک ہے جی لوگوں کو پیسہ دینا اور لوگوں کو ایک تجارت دینا دو علیدہ چیزیں ہیں ٹھیک ہے جی جب آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں تو وہ جیسے آپ نے الفاظ یوز کیا کہ وہ ایک بیگر بن جاتے ہیں ٹھیک ہے جی I have to be they start depending on state action کیوں نہیں they don't contribute exactly اگر آپ ساتھ ہی لوگوں کو ایک 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 نومک یونٹ بنا دیں تو وہ آپ کا مسئلہ ویسی حل ہونا شروع ہے آپ کو آپ کچھ کرنے کی ضرورتی میں آپ کو عداد و شمار دوں ابھی اس وقت per capita income جو ہماری سکٹین ہنڈرڈ کی اگر ہم لیں ڈالرز ٹھیک ہے اس سے حساب میں لگا کے آپ کو بتا رہا ہوں اگر ہم بیس لاکھ گھروں کو اس طرح انجنئر کریں کہ وہ مہینے کے بیس ہزار روپے کمائیں ٹھیک ہے یعنی کہ سال کے دو لاکھ چالیس ہزار جو per capita کے برابر ہے ابھی میں بہت conservative ٹھیک ہے conservative estimate آپ کو دے رہا ہوں یہ تقریبا چار سو اسی ارب روپے بنتے ہیں ایک سال کے ٹھیک ہے تجارت میں یعنی کہ آپ کی جی ڈی پی بڑھ جاتی ہے اور ایکنومک ایکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے اور یہ میں بیس لاکھ گھروں گھروں کی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے آگے ہیں اگر ہم بیس لاکھ بزنسز ٹھیک ہے چھوٹے بزنسز کو ہم اس طرح انکاریج کریں کہ وہ مہینے میں صرف پچاس ہزار روپے کروائیں اگر ہم بیس لاکھ بزنسز کو اس نیٹ میں لے کر آئیں یہ ایک اشاریہ دو کھرب روپے بڑھ سے ایک سال کے ٹھیک ہے جی اور یہ جب آپ ایڈ آن کرتے ہیں کمپاؤنڈنگ افیکٹ آنا شروع تو آپ کے ٹیکس کا بھی ریزولو ہو گیا پاورٹی کا بھی ریزولو ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کے بشمار اگر صرف ہینڈ آوٹ کرنے پیسے میں اس کے سخت خلاف ہوں ہاں اگر ان کو ادھے سے پیسہ دینا لیکن اس میں کیا یہ بزنس ایکٹیوٹی سمہا یا لوگوں کی سلف ڈیپنڈنس جیسے میں نے مرگیوں کا ذکر کیا بل گیٹس نے دی پہلے عمران خان was being trolled by the people کہ کٹوں کی باتیں کر رہے ہیں when he said but when it came from Bill Gates عمران دنیا کچھ نا کچھ تو اس سے ایکٹیوٹی جنریٹ ہو رہی ہے نا ان ڈیریکٹ ہو رہی ہے پائم منسٹر عمران خان نے بلکل صحیح کہا تھا جس طریقے سے انہوں نے بہت بلنٹلی بول جاتے ٹھیک ہے جی میں بہت فورمز پہ کہہ چکا کہ اس گورنمنٹ کو اپنی جو انفرمیشن اس کو پیکج کرنے کی بہت ضرورت ہے بہت بلنٹلی کہہ جاتے ٹھیک ہے وہ ٹھیک رہتے ٹھیک ہے جی وہ بالکل گراس روٹ لیول کی سبسسٹنس لیول کو بلڈ اپ کرنا چاہ رہے تھے وہ غلط نہیں کہہ رہے تھے میں اضافہ جو ابھی نے گفتگو کی تھی پچھلے راؤن میں اس میں اضافہ یہ کرنا چاہوں گا کہ سارے ہمارے مسئلے ریزولف ہو سکتے ہیں اگر ہم تھوڑی مصبت پلاننگ کریں اور تھوڑی سارے ریزولف ہو سکتے اسی پرگیم کے حوالے سے شاید ہمیں تھوڑا فوکس ہونا پڑے گا آپ نے بھی سٹڈی کیا ہوگا ہمارے جو بیس سوشل ایش ہیں اور بیس جو پوریٹی کے مسائل ہیں اگر ایک ٹھیک سی ہو گئی تو اس کے ریزلٹس بہتر آئیں گے عام آدمی کو فائدہ ہوگا دیکھیں میں آپ سے یہی کہنا کیا رہی تھی پہلے بھی کہ دو طریقے ہیں لوگوں کو خوشحالی لانے کے ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی پالیسیوں کو صحیح کریں تاکہ ملک میں جو سٹرکشل چینج لے کے آئے کہ اس سے غربت ختم ہو خوشحالی آئے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی پالیسیوں کو نہیں بدل رہے ہیں تو اس پر جو غربت پیدا ہو رہی ہے تو آپ غریب لوگوں کے لئے کچھ اس قسم کے پیدا کریں کچھ انکم جنریشن ان کو پیس میر میجرز کہا جاتا ہے یہ پیس میر میجرز ہیں ان کا بہت زیادہ ڈینٹ نہیں ہوگا اوورال ملک کے غربت پہ اوورال اگر آپ غربت کو ٹیکل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی پالیسیوں کو صحیح کیجئے اور پالیسیوں کو صحیح کرنے کا مطلق یہ ہے کہ آپ آئی ایم ایس کے پاس نہ جائیں کیونکہ آئی ایم ایس کی جو پالیسی ہیں وہ ملک کی معیشت کو کانٹریکٹ کر دیتی ہیں ریسیشنری ہوتی ہیں تو اگر آپ آئی ایم ایس کے پاس جائیں گے تو آپ اپنی معیشت کو خوشحالی نہیں لے کے آسکتے اور مجھے یہ بھی پتہ چلائے اب دیکھیں پاکستان کو کتنی لوگوں نے کتنی دوست ملکوں نے کرزے دی مگر مجھے یہ پتہ چلائے بڑے باوسوک ذریعے سے کہ پاکستان میں جو آئی ایم ایس کی لابی ہے ورل بینک کی لابی یا امریکی لابی کہیں وہ پردہ بہت زور لگا رہی ہے کہ پاکستان آئی ایم ایس سے ضرور کرزہ لے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں پاکستان کو پیسے اتنی نہیں چاہیے پاکستان کی معیشت کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ پاکستان میں اتنا پوٹینشل ہے کہ اگر پاکستان کو چھوڑ دیا جائے ہمارے معیشت میں نہ ہو تو پاکستان کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے تو اس لئے امریکہ کی خواہش یہ ہے اور پاکستان میں جو امریکہ کرتے ہیں اس سے تھوڑی بہت تو کچھ لوگوں کو جن کو یہ ملے گا بکریاں ملے گی اور یہ برگیاں ملے گی ان کی کچھ تو حالات بہتر ہوں گے مگر یہ بہت زیادہ معصر طریقہ نہیں پاورٹی میں جنٹ مارنے کا کیونکہ یہ مطلب ان کا جو امپیکٹ ہے وہ دس ملین بیگر اور پھر آپ دس ملین بیگر کو مرگی دے رہے ہیں کچھ بکری دے رہے ہیں کچھ یہ دے رہے ہیں مگر مطلب یہ دس ملین اور دس ملین بکری تیار کر رہے ہیں میں ریسپیکٹ پولی کروں گا کیونکہ ہم نے پوری ڈاکومنٹ پڑھی بھی ہے ہم نے سپیٹ بھی سنی ڈاکٹر سانیہ کی بھی اس میں صرف مہض مرگی اور بکریوں کی بات نہیں اگر اس بیسک موڈل کی بات کرتے ہیں بہت سارے لوگ جو صرف مرگیاں اور بکری بیٹھتے ہیں شہر میں بہت اچھی نوکری کرنے وارے لوگوں سے یہ میں ذاتی طور پہ شانتا ہوں اور وہ لوگ اچھے پیسے بناتے ہیں ہر سال کے آخر کی اگر بڑھتے ہوئے ہم آپ ساری بیروکریسی ہے اس کا متحرک ہونا بہت ضروری ہے لیکن میں پہلے آپ کی جانسے اعتصاب کر رہے ہیں آپ ایک طرف دوسری جانب آپ نفی اوارڈ کے اس رسی میں بند ہیں اس میں اس پاکستان پیپلز پارٹی ورکر زمان کائرہ ہماری ڈیڈ باڈی سے گزریں گے تھاروی تبیم کو چھڑیں گے تو اس میں پاکستان میں نعرہ لگا روٹی کپڑا مکام یہ حکومت کا نعرہ نہیں تھا ایک پلیٹیکل پارٹی کی پرسنیلیٹی کا نعرہ تھا ایک کہیں کاغذوں میں نہیں لکھا گیا تھا زبان میں تھا پرامیسٹر نے کیا کہا کہ میں فنڈیمنٹل رائٹس میں ڈالوں گا 38 کلاؤز چاہے اس کی دی کلاؤز وہ حکمت عملی کا حصہ ہے ایسا ہونا چاہیے اور حکومت اس کے لئے پالیسی بنائے گی جب آپ اس کو فنڈیمنٹل رائٹس پہ ڈاز دیں گے جس میں تعلیم بھی ہوگی روٹی بھی ہوگی کپڑا بھی ہوگا مکان بھی ہوگا پھر کتنی بڑی تبدیل ہوگی پاکستان میں اس کو آپ ویجیولائز نہیں کر چکتے میرا یہ خیال ہے کہ ان کی اس تقریر کا سب سے اہم جز یہ تھا جس کی طرف لوگ جہاں نہیں دے رہے جب وہ لوگوں کو فنڈیمنٹل رائٹس جو ہیں اس میں اضافہ کر کے دے رہے ہیں جس کے لیے عام آدمی مرتا پھرتا ہے اس سے نکال کے دیں اب آج ہیں آپ اینا سی پہ سوبے اس بات کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ وہ پاکستان کی سازمیت کو برقرار رکھ تکیں تو یہ ممکن نہیں ہے اچھاروی ترمیم اس شکل میں آسمانی صحیفہ نہیں ہے ستائیس لوگوں نے بند کمرے میں بیٹھ کر قرآن پہ حلف دے کر کہ ہم اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے لاکہ پارلیمنٹ کے فلورتہ رکھی اور بیٹھ ہوتی ہے اس پہ میڈیا حصہ لیتا ہے اس پہ ممبر بولتے ہیں کسی ممبر نے تقریر نہیں کی اس کے بارے میں اچھائی پہ آپ نے ایک معاملہ خود 27 سوہوں کے تاہ کر کے فلور پہ راکے اس کو پورے ملک پہ نافذ کر دیا ایسا نہیں ہوتا ہو اور سوہ دے دیتے ہیں صوبہ کو باقی کان سوہ سوہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایسا ایجنڈا ہے جس پہ سخت بات اس وقت نہیں کر دی چاہیئے آئندہ چند دنوں تک ضرور پڑ جائے جائے اپسی انتظامی ہو جانتا ہوں پرائنسٹر یا کوئی منسٹر کی کوئی چند دن ہر صورت ہونی چاہیے ہر صورت ہونی چاہیے انتظامی میں جو آپ نے اتنا پیسہ صوبہ پر دے دیا ہے ترس تو صوبہ بھی آپ لے لیتے ہیں باہر کے ممہ مالک سے تیک حصے کرنے گارنٹر کون ہے وہ فیڈل گارنٹی دیتا ہے جب آپ صوبہ پیسے لے لے کوئی میرا دوست ہے میں اسے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آسمانی صحیفہ نہیں ہے اس کے پیچھے بر جاؤ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ اس کو ووٹ دو اور پیلے بھی تم نے کچھ لوگوں دے ووٹ دیا بھلے رو کے دیا ووٹ سے دینا پڑے گا پر خیر فرین سب اب ہمارے سامنے ہے چونکہ ساری فلم جو ہم دیکھ رہے ہیں ہنیمون پیرید is نیو گورنمنٹ ہنیمون جس میں جس میں they were لیننگ they were پلاننگ they were اسٹیبلشن their structure یہ ایک عزیب سی شادی تھی ہنیمون پہلے تھی شادی بعد میں ہوئی تھی ہنیمون تھا ہنیمون تھا ہی نہیں ان کو ایک طرف سے فائدہ بھی تھا I mean the grace period to be honest there was no grace period and to be honest میں پولٹکس زیادہ نہیں سمجھتا لیکن جو آپ کی جو زخمی حاکم رہے پچھلے تیس پہنچ چالیس سال سے وہ تو بڑے اس چیز پہ تپے ویتھے کہ یار ایک نئی پارٹی کیسے حفظتی سیویر جی 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 تو کیا کہتے ہیں میں ویسے دیموکریسی کو سمجھ نہیں سکا آج تک جو بھی میں نے پڑھا تو کہنے کے مطلب بھی ہے کہ میں سنوکھ اکنومکس کو دیکھوں گا اور منجمنٹ کو دیکھوں گا کہ یہ یہ ہوتا ہے کہ آپ 100 میٹر کی ریس ہوتی ہے سارے ایک اور پہ چلتے ہیں یہ ایسی ریس ہے جس میں درمیان میں کھڑے رہے ہیں کھڑے لوگ ہیں جو پیچھے ان کو کھڑا کیا گیا اور اب کر کے جی اب 100 میٹر ریس کرو یوسین بورڈ سے پہلے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ جو ابھی NRO کی باتیں ہو رہی ہیں دوسری جانب کچھ ایسا ہو رہا ہے جس سے لگتا ہے کہ چیزیں مختلف ہو رہی ہیں ان کے کہنے سے یا شاید ان کی willingness کے مطابق نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں آنے والے وقت میں گورنمنٹ کے لیے اس پلینگ فیلڈ کو آسان کریں گی to make آسان ہو رہے ہیں فیصلہ سازی کے لیے یا مشکل ہو رہے ہیں آنے والے میں خیال ہے آسان ہو رہے ہیں کیونکہ دیکھیں یہ کڑوے گھونٹ لینے کا موسم ہے تو پھر ایک اور دو چار کڑوے گھونٹ لے لیں ان سے بھی مسئلہ حل کریں بات سی دی سی 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 پیسے لیے تھی امریکہ نے یہ کی ہے سعودیا نے یہ کی ہے نائجیریا یہ کر رہے ہیں فلیپین یہ کر چکے پھر ہم کس پر پر اتنے رکے میں وہ عوام کہہ چکے پیسے دیں ہم سی سی بات اتنے اماؤنٹ آت سکتی ہے کہ ہمیں یہ سارے issues جن پر ہم پیسے دو وقت بھی تھوڑا ہے لیکن یہ فورم بھی نہیں یہ بات کرنے کا یہ پلیٹیکل پروگرام ہوتا تو اس میں بات کرتا آپ کون ہیں بھائی توشہ خانے کی چیزیں کھر لے جانے والے دس بیس کروڑ روڑ پہ کی گاڑی آپ کچھ ملتی ہے آپ اس کو اٹاریس ساگر پہ میں گھر لے جاتا ہیں وہ بھی جالی اکاونٹ سے پیسے دے بنا مرا گیا اس کے اکاونٹ سے پیسے دے رہے ہیں یہ لوگوں کے پیسے ہیں وہ بلاوست فرما رہے ہیں کہ یہ کسی کے باپ کے پیسے نہیں میں بھی یہ کہتا ہوں کہ کسی کے باپ کے پیسے نہیں تے جو آپ نے گھر لے گی تے پیسے ہیں ان کو واپس کریں آپ نے جو لوٹ مار کی چھپی بھی تو نہیں آپ نے اگر ترم یوز کی میں پھر دوبارہ وہ throw کروں آپ نے کہا کرنا پڑے گا واپس کرنے پڑیں گے ہر صورت کرنے پڑیں گے اور جلس کرنے پڑیں جلس کرنے وقت میں آپ گورنمنٹ کے لئے آسانی دیکھ رہی ہیں یا مزید چیلنجز بڑھتے دیکھ رہی میں سمجھتی ہوں اگر آئی ایم ایس کے پاس گئے تو میں بہت زیادہ پریشانیاں دیکھ رہی ہوں صرف گورنمنٹ کے لئے نہیں لوگوں کے لئے بھی معیشت کے حساب سے اور میں سمجھتی ہوں جب ہمارے پاس اتنے زیادہ آلٹرنیٹیوز ہیں آپ نے اس میں کہا جو میں نے آلٹرنیٹیوز دیا تو آپ نے کہا یہ لانگ ٹرم نہیں ہے آج آپ کسی کو راستہ فری میں دے رہے ہیں آپ ان سے کہہ دیں کل کو اس پر پیسے دیں اس میں کونسی پلاننگ بہت لانگ ٹرم کی سیلوشن سہیں یہ بلکل پوری نافیز اور عمل ہو سکتے اگر آپ کے پاس پولیٹیکل ویڈ مجھے لگ نیا ٹی وی پرگیم بھی ہماری آجت پڑھ گئی ہے اگر کسی ساتھ گورنمنٹ لیول پر کونٹریک کریں تو آج ٹیکس ٹو مچ ٹائم عزیز آپ بلکل لسٹ ٹھوڑی 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 چیزوں کو پیک کریں چاریس ہزار گاڑی کراڑی کے بلیے جانی ہے ٹائم ہمارا ختم ہو گیا آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا آپ کی رائے کو بھی یقینی طور پر رسپیک کرتے آپ جن چیزوں پر فوکس امران خان صاحب کا اور اگر یہ کہیں کہ ہم نے کسی غریب کو گورنمنٹ نے یہ لولی پاپ دیا ہے تو میں ایک نئی منسٹری کا بن پھر بہت سارے ایسے اداروں جن کے پاس پیسے غریبوں پر لگانے کیلئے بینظیر انکم ہے بیت المال ہے زکاة اشر ہے اس کو زم کر دینا بہت اچھا نیشیٹیو ہے لیکن متحرک کرنا ہوگا اس مشینڈی کو جس ایکزیکیوٹ کرنا ہے جس کے بعد ریزلٹس آنے ہیں غریبوں کو جس کا فائدہ ہونا ہے تو اس موڈل کو اگر ایکزیکیوشن بہتر اس کی ہو پائے تو اس کا نتیجہ نکلے گا اور پاکستان کی پاورٹی کم ہوگی دوسری جانے معاشی مسائل اپنی جگہ ہیں جس کو ان کی جو ایکنومک ٹیم ہے وہ دیکھ رہی ہے ہم اس کا فیڈبیک آپ سے